آیا یہ کون سایہ ظلف دراز میں پیشانی سہر کا اجالہ لیے ہوئے سید احمد سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو بیگم عزیز النساء اور جناب من متقی کے ہاں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے نانا جناب خواجہ فرید الدین سے حاصل کی جو مغلیہ دربار میں وزیر کے عفدے پر فائز تھی خواجہ فرید الدین نے حضر پر سرورت بہترین تعلیم و تربیتی خاطر سید احمد کو علم و عدب سے متعارف کرایا اٹھارہ سو اٹھتیس میں والد کی وفات کے بعد آپ رسمی تعلیم ترک کر کے انگریزی عدالت میں نائم انشی کے عہدے پر فائز ہوئے جنگ ازادی اٹھارہ سو ستاون میں آپ نے انگریزوں کی مخالفت سے اشتنات کیا اور اپنی عدالت میں موجود انگریز بچوں اور خواتیوں نے اپنی چاند کی پروانہ کرتے ہوئے محفوظ رکھا اس بہادرانہ اور چرت مندانہ کاوش پر آپ کو خان بہادر کی فتاق سے نواز آگیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کی حالت ازار کو بہتر کرنے کیلئے جدو جہد کا آغاز کیا انگریزوں اور مسلمانوں نے ان کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کی خاطر ازباب بغاوت ان حضام سے کی طلب تحریف جس نے کلی بھی کردار ادا کیا سر سید احمد خان نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو انچاس تک اس سے وہ بستہ لے اٹھارہ سو تریسٹھ میں سائنٹیفک سوسائٹی گیزرڈ کے عجرہ کا آغاز کیا گیا بعد ازاں علیگرڈ انسٹیٹیوٹ گیزرڈ کا آغاز اٹھارہ سو چھتر میں کیا گیا اپنے ایک سلانہ انگلستان کے تورے کے دوران آپ نے ٹیٹلر اور سپیکٹیٹر کا مطالعہ کیا اور بعد ازاں اسی طرز کا ایک رسالہ تحسیب الاخلاق کے نام سے شائع کیا سر سید احمد ایک سچے مسلمان اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے پیروکار تھے اپنے ایک رفیق بلیم میور کے کتاب محمد کی زندگی جو کہ غلط حقائق پر مبنی تھی کے جواب میں خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب شائع کی اور بہترین الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نقش کیا اس کے برعکس آپ کے خلاف فتوے جاری کیے گئے مگر مرد مجاہد نے بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا جہالت حربت کی ماں ہے سر سید احمد خان حقیقی معنوں میں مدبر و مفقر تھے آپ کی مسلمانوں کی حالت ازار پر گہری نظر تھی اور اس کی بہتری کی خاطر آپ نے اصلاحات کا ایک مجموعہ پیش دیا مسلمان آرہین نے ان کی تدابیر پر اپیک کہتے ہوئے کمل دور پر عمل کیا سر سید احمد خان نے 1869 میں جلہ مراد آباد میں گلشن سکول قائم کیا بعد ازار اٹھارہ سو تریسٹھ پر اٹھارہ سو چونسٹھ میں ویٹوریا سکول اور سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لائے گیا اٹھارہ سو پینسٹھ میں محمد انگلو اورینٹر سکول کی بنیاد رکھی گئی جس نے بعد ازار انیس سو بیس میں علی گھرد مسلم ایورسٹی کا رتبہ تیار کیا سورت سے آیا جلال شاہی چہرے پہ فروغ سبھے گاہی وہ ریش دراز کی سپیدی چھٹکی ہوئی چاندنی سہر کی وہ ملک پہ جان دینے والا وہ قوم کی ناؤں کھینے والا لپر ہے فغان اب بھی جاگو اے خواب گیران کے سونے والو تاچند رہو گے مستو سرشار اٹھو کہ سیر ہوئی نمودار سرسید کی سیاسی اصلاحات نے برے صغیر کے مسلمانوں کی تکتیر کا رخ تبدیل کر دیا دو قومی نظریہ آل انڈیا مسلم لیگ اور بالاخر پاکستان کی بنیاد بنا ایسے ہی ہے ٹو نیشن تھیری جو ہے وہ پاکستان کی بیس ہے اور ایڈیالوجی جو ہے پاکستان کی جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ وہ جتنی سٹرینثن ہوتی ہے اتنے ہی پاکستان سٹرینثن ہوتا ہے تو سر سید احمد خان نے ایسے تو کہا جاتا ہے عشاء علی اللہ اس سے پہلے بات کر چکے تھے مجیدد لفثانی جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن جو اون در ریکرڈ جو انہوں نے کام کیا سر سید احمد خان نے سب سے پہلے یہ چیز جو ہے وہ بتا دی تھی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ کٹھے نہیں رہ سکتے یہ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ایٹین ایٹی فائیو میں جب کانگریس بنی ہے انہوں نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ اس کو جوائن مت کریں تو وہ سٹریٹس مینشپ ہے یہی دیکھیں سٹریٹس مین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے کئی سنچریز آگے کا سوچتے ہیں سر سید احمد خان ایسی شخصیت ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے وہ نہ سوچتے ہمارا انہوں نے اس وقت کہا کہ مسلمانوں کو اب اپنی وہ جو ہزار سلاح حکومت ہے اس کو اب بھول جانا چاہیے اور اب یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اب اس وقت غلام ہیں نہ کہ رولر ہیں اور انہیں اپنا رویہ بھی چینج کرنا ہوگا انہیں اپنے جو اب کلونیل ماسٹرز ہیں ان کا سلیبس بھی پڑھنا ہوگا ان کی زبان بھی سیکھنی ہوگی اور ان کو سمجھنا بھی ہوگا تب جا کے ہم کچھ کر پائیں گے یہی وجہ ہے کہ ایٹین ایٹی کے قریب ایک وکیل جو تھا وہ مسلمان تھا اور نو سو ننانوے جو ہیں وہ ہندو تھے اور جو انہوں نے مومنٹ سٹارٹ کی آپ کی علیگر مومنٹ جو ہے اس کی وجہ سے پہلا جو مسلمان جج ہندوستان کا وہ اصولی طور پر تو اس دادہ شمارہ کی مطابق ہندو ہونا چاہیے تھا شادی لال بنے لیکن ان سے پہلے ایک مسلم جج لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے جسٹس شاہ دین تو یہ جسٹ انہی کی ایفٹ تھی سید احمد خان کی کہ انہوں نے مسلمانوں کہا کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور سیاست سے دور رہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کے کہے پہ عمل کیا اور سیاست سے دور رہے سیاست میں بہت لیٹ آئے مسلمان تو ہندو پہلے انوال ہو چکا تھا کانگریس کی صورت میں تو انہوں نے کہتا ہے کہ پاکستان بنا وہی الیگر مومنٹ ہے اسی کے وہ لیڈرز ہیں آگے انہی سے انہی نے مسلم لیگ بنائی اور اسی مسلم لیگ نینٹین فورٹی سیون میں پاکستان حاصل کیا تو یہ سر سید احمد خان کا ویجن تھا ان کی سوچ تھی ان کی سٹرگل ہے ان کا کانٹریبیوشن ہے جو ہمیشہ صرف پاکستانی نہیں دنیا میں جب بھی سب کانٹرینٹ کی اسٹری لکھے جائے گی تو سر سید احمد خان کو ہم ہر صورت میں ٹریبیوٹ پیش کریں گے سر سید احمد خان ستائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوے کو دنیا افانی سے کوچ کر گئے اور اپنے خالی کے حقیقی سے جاملے آپ کا مزار علیگر مسلم موجود ہے موسیقی